موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ولدیہ کی لاپرباہی کا ایک اور افسوسناک نتیجہ چندہ نگر میں کم سن لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر ہلاک جیل میں تیار کردہ بسنوات کے فروغ میں ممکنہ تعاون فراہم کرنے ریاستی وزیر داخلہ کا تیقن گریجویٹ زمرے کے حلقوں سے منتخبہ تلنگانہ کے دو ارکان کونسل کی حلف برداری کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو اس ملک سے نہیں نکال سکتی ممبئی میں منجلس مدوار کے انتخاب جلسے سے اکبر ویسی کا خطاب اور سماجی گڑا کے ایک اپارٹمنٹ میں سوفویر کمپنی کی نو شادی شدہ ملازمہ کی پرسرار موت اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب جی ایچ ایم سی حکام کی لاپرواہی سے ایک کمسن لڑکی کی جان چلی گئی تفصیلات کے مطابق مادھاپور کے چندہ نگر علاقے میں مین ہول میں گر کر یہ کمسن لڑکی حلاق ہو گئی بتایا گیا کہ چھے گھنٹوں تک مہا لکشمی کی تلاش کی گئی لیکن بعد میں اس کی لاش تستیاب ہوئی کمسن لڑکی کی موت پر مخامی عوام نے بلدی حکام کی لاپرواہی پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مین ہول کو بند نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے کمسن لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے مخامی عوام نے یہ بھی بتایا کہ اطلاع دینے کے باوجود بھی بلدی عملہ مقام واقعہ پر نہیں پہنچا کافی دیر کے بعد جی اے چمسی کے سپیشل آفیسر سمیش کمار مخام واقعہ پہنچے مقامی عوام نے ذمہ دار اہدداروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جی اے چمسی کے سپیشل آفیسر سمیش کمار نے کہا کہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے کافی مشقت کے بعد لاش کو باہر نکالا گیا تاہم انہوں نے حادثے کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے بارے میں کچھ نہیں کہا ریاستی وزیر داخلہ ان نرسیمہ ریڈی نے چنچل گڑا جیل میں منقضہ ریٹریٹ 2014 پروگرام میں حصہ لیا اس پروگرام میں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے لیکچرز دیئے جیل کی سنتوں ملازمین کی بہبود سماج کے لیے خدمات اور قیدیوں کو طبی سہولتوں سے متعلق موضوعات پر بھی تبادل خیال کیا گیا وزیر داخلہ ان نرسیمہ ریڈی نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکومہ جیل کے آئی جی وی کے سنگھ کی طرف سے ریاست کے مختلف جیلوں کے عہدداروں کو طلب کرتے ہوئے یہ پروگرام منقض کیا گیا اور اس پروگرام میں جیل ملازمین کی بہبود قیدیوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے اور دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ چنچل گڑا جیل کے احاطے میں کمپلیکس کا سنگھ بریانت رکھا جا چکا ہے اور اس کی تکمیل کے بعد قیدیوں کی طرف سے تیار کی جانے والی اشیاء کو یہاں رکھا جائے گا ان نرسیمہ ریڈی نے کہا کہ حکومت جیل میں تیار ہونے والی اشیاء کو فروغ دینا چاہتی ہے اور اس کے لیے ممکنہ تعاون فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ محکومہ جیل کو خود مکتفی بھی بنایا جائے گا اس موقع پر محکومہ جیل کے ڈی جی نے وزیر داخلہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ نے ہمیشہ محکومہ جیل کی حوصلہ افضائی کی ہے اور تلنگانہ ریاست میں جیلوں کے ماحول اور دیگر خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اس موقع پر ایک سوینئر کی رسمیجرہ بھی انجام دی گئی اس سے پہلے جیسا کرتے تھے ویسا ہی پھر پھلاران کی طورے کے لیے پھر جو پچھلے سال ہم نے جو کام کیا اس کے اوپر ریبیو کر کے اس کو صدارنے کے لیے اور اچھا ختم اٹھانے کے لیے اور جیل میں جو خیدیا ہے ان کا اچھے سولت پہنچا ہے اور ہمارا پاس جو ہی انڈسٹری ہے جیل میں جو تیاری ہوتے ہیں وہ اس کو نیا مشنری لینے کے لیے ہمارا آئی جی صاحب نے ہمارا ڈی جی صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے وہ ہم فائنانس منسل سے بات کر کے نیا مشنری لائیں گے اچھا پرادکٹ تیار کریں گے ہم لوگ ایک کامپلیس بنانے کے لیے فیسنہ کیے فونیشن بھی دالے وہ کامپلیس میں اگر تیار ہو جائے گا ہمارے پاس جو جو تیاری ہوتا بیکری آئیٹمز اور جو بھی کپڑے جو بھی ہوتا وہ صبح یہاں سیلز کرنے کا ایک کاؤنٹر لگا کے ہم لوگ وہ پبلک کو کم دام میں بیچنا ساتھ ہیں شہر کے مضافاتی علاقے الوی نگر میں ایک ہسپیٹل کے افتتاحی تقریب کے لیے پہنچے نائب وزیراعلا محمود علی اور وزیراعلا نرسی مارڈی تقنی کی خرابی کی وجہ سے لفٹ میں پھس گئے بتایا گیا کہ قریب آدھے گھنٹے تک دونوں وزراء دیگر افراد کے ساتھ لفٹ میں ہی پھسے رہے بعد میں لفٹ آپریٹر اور مخامی افراد کی مدد سے وزراء اور ان کے ساتھ لفٹ میں موجود دیگر افراد کو باہر نکالا گیا ریاستی وزیر قبائلی بہبود اور سیاحت چندو لال نے پیر کو آلہ اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منخب کی اجلاس میں قبائلیوں میں کالیانا لکشمی سکیم سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی گئی قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے دلیتوں اور مسلمانوں کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساٹھ سالوں سے دونوں طبخات نے سیاسی جماعتوں کو آزمایا لیکن ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی ان کے حالات صدادنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ممبئی میں مجلس کے امیدوار راجہ رہبر کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ مرکز کی دس ماہ کی حکومت کے دوران لف جہاد، گھر واپسی، چار سے زائد بچوں کی پیدائش، گرجہ کھروں پر حملے بیف پر پابندی اور دیگر کئی متنازعہ موضوعات ہی چھائے رہے انہوں نے سوال کیا کہ گزشتہ تین سو دنوں کے دوران چھس سو فسادات کے ذریعے نریندر موڈی حکومت نے ملک میں کونسی خوشحالی اور ترقی لائی اکبر اویسی نے بینڈرا کے زیمنی انتخاب میں منلس کے انتخاب لڑنے سے سیکولر ووٹوں کی تقسیم کے دعوے کو مزہقہ خیص خرار دیا انہوں نے کہا کہ کونگریس نے ایک ایسے امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے جو ماضی میں شیو سینہ سے تعلق رکھتا تھا اور گزشتہ انتخابات میں بھی اس نے کونگریس کی قیادت کو بلیک میل کیا تھا اکبر اویسی نے دو ٹھک انداز میں کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا ہی رہے گا مسلمانوں کو کوئی بھی طاقت اس ملک سے نہیں نکال سکتی ایسا پیٹ تھپ تھپ آئے پروٹوکان توڑ کر چلے گئے چائے دال کے پیلائے سب ہوا جاتے جاتے اوبامہ کیا بول کر گیا جاتے جاتے اوبامہ موڈی کو ہندوستان کو سبق دے کر جاتا ہے کہ ہندوستان میں سارے مذہب کے لوگ ہیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے ہندوستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے مات مادانی کی آتمہ کڑپ رہی ہو رہی بڑی خاطر کریں بڑی توازو کریں جا کے آئے استغبال کریں کہتے مسلمان کو سن بہاتے مسلمان کا عزت نوٹتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن اوبامہ ہمارے ملک میں آکر ہمارے ملک کے بارے میں باہر کا آدمی پھول کر چلے گیا اور تم خاموش سنتے ہیں اگر ہم ہوتے ہیں تو اس کا جنہوں جاتے کرتے ہیں کہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے بولنے کا وہ کن ہندوستوہ کے چیمپینوں یوگی ایڈیتیا ناپ ادھو تھاکرے نرندر بوڑی سادوہ پرگیا یا تھاکرiances وہ کیا نام میرے زبان پہ نام نہیں چلتے ہیں ان کے اکبر اگرہ جو بھی ہے بولی آت اکبر اویسی پہ تو بولتے ہو اوبامہ پہ بولنے کی حمت نہیں ہے اجی internship اگر غم غلط ہو تو جا کر دیکھ لو کہ بیف ایکسپورٹ انڈیا جو بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے باہر جو جاتا ہے بیف اس میں سیونٹین پرسنٹ کا اضافہ ہوا نرینڈر موڈی کے وزیر آزم بننے کے کیا کر رہے ہیں موڈی صاحب بتائیے میں پہنچنا چاہتا ہوں سیونٹین پرسنٹ ایکسپورٹ بڑھ گیا اور یہاں پہ بولتے ہیں بین کر دی اور آئے کئی لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد بھی کتنی بیزتی کتنی بیزتی ان کے لیڈر کو لے کر ریلوے منسٹر بنا دیا پھرے اتنی بیزتی اور پھر پھر ہندو طوا کے چیمپئن پھرے ہندو طوا کے چیمپئن بننے سے پہلے عزم اتنی بڑی بیزتی کئیسی بیزتی تھے بیزتی کیا کیا بول دیئے بغرطی کا ہان لیے فرناویس کے حلب برداری میں چلے جاتے نہیں بلائے تو بھی چلے گئے منسٹرز نہیں دیئے تب بھی بیٹھے رہے پھر گندری کے دے دیئے یہ لیتے لیو نہیں لیتے مت لیو ہاں سرکاہ دے دیو بغرطی وہ بھی لے لی کیا ہے آج یہی شبسینہ ہے نہیں معلوم مجھے کیا بالا صاحب بار تھاکرے کے وقت بھی شبسینہ ایسی تھی جو آج ہو گئی ارے تمہاری غورت کا حورہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آئی ہائی منیلس پہ تنخیط کرتے ہیں ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے لیکن یہ ضرور کہو گا کہ اس سروں کے سمندر کو دیکھ کر تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہماری طاقت کیا ہے نلگنڈا ورنگل کھمم کانسل کے گریجویٹ حلقے سے منتخبہ ٹی آر ایس رکن راجش ورڈی کو کانسل کے صدنشین سوامی گورڈ نے خلف دلائیا اس موقع پر ریاستی وزراء کے سریحری محمود علی اور دوسرے موجود تھے بابنی میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجش ورڈی نے کہا کہ وہ گریجویٹس کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ممکنہ کوششیں کریں گے انہوں نے کہا کہ انتخاب میں ان کی کامیابی کو روکنے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے سازشیں کی گئیں لیکن رائے دہندوں نے انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی راجش ورڈی نے کہا کہ کانسل کے انتخابات میں ٹی آر ایس کے ووٹنگ تناسب میں بھی اضافہ ہوا ہے اور حیدرباد رنگا رڈی محبوب نگر کانسل حلقے کے نو منتخبہ بی جے پی رکن رام چندر راو کو بھی رکنے کانسل کی حیثیت سے حلف دلائے گیا اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر ریاستی بی جے پی کیشن رڈی اور بی جے پی کے فلو لیڈر ڈاکٹر کیل اکشمن بھی موجود تھے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہیں رام چندر راو نے کہا کہ وہ گریجویٹ طبقے کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ممکنہ کوششیں کریں گے بی جے پی قائدین نے اس سے پہلے گن پارک پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا دوسری طرف آنگرہ پدیش خانون ساز کانسل کے پانچ نو منتخبہ ارکان کو صدر نشین چیکرہ پانی نے حلف دلائیا ویس آر کانگریس کے ویرہ بھدرہ سوامی پی سبحاش تلگو دیشم کے سندھیارانی پی وی چودری اور تیچرس حلقے کے رام کرشنا نے حلف لیا کانسل صدر نشین نے منتخبہ ارکان کو مبارک بات دی دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کی قصیر تعداد اس موقع پر موجود تھی آنگرہ پدیش خانون ساز کانسل کے میڈیا پانٹ کے پاس پیر کو تلگو دیشم اور ویس آر کانگریس پارٹی کے کارکنوں کے درمیان بحث و تقرار اور نارے بازی کا توادل عمل میں آیا ذرائع کے مطابق نو منتخبہ کانسل ارکان کی حلف برداری کے لیے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کی قصیر تعداد جمع ہوئی تھی جیسے ہی عرف برداری کے بعد منتخبہ ارکان باہر آئے نارے بازی شروع ہو گئی اور دونوں پارٹیوں کے کارکن ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے دونوں گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنی پڑی بتایا گیا ہے کہ جب تلگو دیشم کے منتخبہ رکن حلف لینے کے بعد باہر آئے ویس آر کانگریس کے ارکان نے چور چور کی آوازیں بلند کی اس کے ساتھ ہی تلگو دیشم ارکان نے بھی جوابی نارے بازی شروع کر دی کانگریس رکن اسمبلی سمپت اور سابق رکن پارلیمنٹ پننم پرباکر ریاستی وزیر جگدش ورڈی کے خلاف لگائے مبینہ بدنوانیوں کے الزامات کے سلسلے میں لوگ آئے اکتا کے روبرو پیش ہوئے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی سمپت نے کہا کہ فیز باس ادائیگی کے بقائجات کی اجرائی کے معاملے میں ریاستی وزیر جگدش ورڈی کے خلاف لگائے گئے الزامات کی لوگ آئے اکتا سبحاشن رڈی نے سمات کی ہے انہوں نے بتایا کہ عدداروں کی طرف سے واقعے کے سلسلے میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے چار ہفتوں کی محلت فراہم کرنے سے لوگ آئے اکتا نے انکار کر دیا ہے سمپت نے کہا کہ بدنوانیوں کے خلاف ان کی جدوجہت جاری رہے گی تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار رڈی نے برقی شرحوں میں اضافے کے فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار رڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کا یہ فیصلہ عوام کے ساتھ نائنصافی ہے انہوں نے حکومت کے فیصلے کو مخالف عوام قرار دیا تلنگانہ کانگریس کے صدر نے کہا کہ برقی شرحوں میں اضافے سے عوام پر پڑھنے والے آٹھ سو سولہ کروڑ کے اضافی بوجھ کو سبسڑی کے طور پر حکومت کو برداشت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وزیراعالہ یہ کہتے ہیں کہ گجرات کے بعد تلنگانہ فاضل برقی پیدا کرنے والی ریاست ہے اس کے باوجود برقی شرحوں میں اضافے کا فیصلہ باعث افسوس ہے اتم کمار رڈی نے کہا کہ ایک یا دو دن میں حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کے منصوبے کو خطہیت دی جائے گی سی پی ایم کی قبائلیوں کی ریاستی کمیٹی کے نمائندوں نے وزیر برقی جگدی شویر ایڈی سے ملاقات کرتے ہوئے برقی شرحوں میں اضافہ نہ کرنے کے لیے نمائندگی کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے نمائندے نے کہا کہ ای آر سی کی طرف سے تجویز کردہ اضافی شرحوں پر عمل کرنے سے عوام پر آٹھ سو سولہ کروڑ روپے کا بوجھ آئید ہوگا اس لیے حکومت کو برقی شرحوں میں اضافہ سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سنتی شعبہ بھی برقی شرحوں میں اضافہ سے متاثر ہوگا نمائندے نے مطالبہ کیا کہ حکومت کو ای آر سی کو مسترد کر دینا چاہیے ریاستی وزیر آب پاشی حریش راہو نے ظلہ میدک کے مختلف منڈلوں کونڈاپور سنگارڈی اور صداسیو پیٹ میں مشن کاکتیا کے تحت سنگی بنیاد رکھا انہوں نے مطالبہ اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ مذکورہ مشن کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں کو بہت جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں اس موقع پر مطالبہ رکنے اسمبلی سی پر بھاکر رکنے کانسل گوپارڈی کے علاوہ سرکاری محکوموں کے اہددار موجود تھے این ایس ایس ہیدر گڑا میں پیپل این پیس کامیٹی کے ذرہ احتمام ترقی اور قومی ایک جہتی کے لیے ایک اجلاس منقد ہوا اس موقع پر کامیشن نے مرکز حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اہدرباد میں محلواری کامیٹیاں قائم کر کے حالات حاضرہ کے موضوع پر اجلاس منقد کرے مذکورہ کامیٹیوں میں دونوں فرقوں کے ارکان شامل ہوں گی اس کے علاوہ کامیٹی نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فرقہ واریت کے انصداد کے لیے ایک الاہدہ وزارت قائم کرے پیر کے دن دو پہر کے اوقات میں شہر کے مختلف مخامات پر ہوئی بارش سے عوام کو راحت ملی ہے بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کسی قدر کمی دیکھی گئی نام پلی پنجا گٹا بنجا راہلز مادہ پور امیر پیٹ سیکیٹریٹ سکندر آباد دلسک نگر ایل بی نگر اپل کوٹھی ملک پیٹ چادر گھاٹ بہدر پورا مغل پورا اور کئی علاقوں میں بارش کی وجہ سے سڑکوں پر بارش کا پانی جمع دیکھا گیا امتحانات دے کر واپس لوٹنے والے طلبہ کو بھی مشکلات پیش آئیں کئی مقامات پر ٹرافک جیم ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں محکومہ موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے غیر موسمی بارش کا یہ سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے دوسری طرف کریم نگر عادل آباد سنگا رڈی اور تلنگانہ کے دیگر ازلا میں بھی غیر موسمی بارش سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے ابراہیم پٹنم کورٹلا مٹ پلی ملہ پور میں بارش کی وجہ سے عام کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے تلنگانہ کے دیگر ازلا میں بھی بارش کی اطلاعات ملی ہیں پہاڑی شریف پولیس کی بربریت کے شکار بالاپور کے نوجوانوں کے ساتھ احمد پاشا قادری نے انسانی حقوق کمیشن کے سدر نشین سے ملاقات کی اور خاتی پولیس عوضداروں کی برطرفی کا مطالبہ کیا رکن اسمبلی نے متاثرہ نوجوانوں کے ہمراہ جسٹس نسار احمد کھوکرو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پہاڑی شریف پولیس کی بربریت سے واقف کروایا جسٹس کھوکرو نے تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مناسب کارروائی کا تیغم دیا ہے واضح رہے کہ فبروری کی تیرہ تاریخ کو معمولی واقعے پر پولیس نے تین نوجوانوں کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا تھا میجسٹریٹ نے ان کی حالت دیکھ کر نہ صرف انہیں زمانت دی تھی بلکہ پولیس کے رویے پر بھی برہمی ظاہر کی تھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی پوری غیر جانب دارانہ تاریخی پر تحقیق کر گئے خاتی پولیس اور آفیسروں کو سسپنٹ کریا جائے ونہا ان کو ایسے ڈھیلی دوری چھوڑ دیں گے تو ہر نوجوان کو یہ لوگ اپنا ظلم کا نشانہ بنائیں گے ان کی زندگیوں سے کھیلیں گے یہ اقدام ہمارا ان کو انصاف دلانے تک جاری ہے نقیب ملت بیرسٹرہ سعودی نے صدر مجلی شرک پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج یہاں تفصیلی طور پر نسار احمد صاحب کو واقع کر آ گیا پورے غور سے انہوں تمام چیزوں کو سمات کی تمام ریکارڈ میڈیکل ریپورٹ یہ لوگ کے ترخواست ایف آئر کی کافی انصاف ان کے حوالے کی گئی ہے کوٹوگراف اس صبح دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اس کے پر ہم پوری انکواری کر آکے ان غریب بچوں کے ساتھ انصاف کریں گے ہم کو توقع ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کو انصاف دلانے تک منلی ستیاد المسلمین نقیب ملت کی ہدایت کے مطابق نمائندہی کرتے رہیں گی انشاءاللہ ہم کو توقع ہے کہ انصاف ملے گا بچوں کو شکریہ زلے رنگا رڈی کے سرور نگر منڈل میں واقعے نادر گل علاقے میں ایک نمالوب شخص کے بے رحمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا بتایا گیا ہے کہ وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے یہ قتل کیا گیا اطلاع ملنے پر آدھی بٹلا پولیس نے ڈاگوسکائٹ کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ کر تصفیلات حاصل کی اور لاش کو دواخانہ منتقی کیا متوفی کی عمر 35 سال کے لگ بھگ بتائی گئی ہے پولیس نے لاش کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتقی کر کے تحقیخات شروع کر دی سوماجی گڑا میں واقعے ایک اپارٹمنٹ میں ایک سوفٹ ویر خاتون ملازمہ کی مشتبہ حالت میں لاش تستیاب ہونے سے سنسنی پھیل گئی تفصیلات کے مطابق اپارٹمنٹ کے چوتھے فلور پر واقعے ایک فلیٹ سے سوفٹ ویر انجینئر انوشا کی لاش بستر پر پڑی ہوئی پائی گئی متوفیہ کی شادی چند دن پہلے ہی ہوئی تھی واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پلوس ٹیم کے حمراہ مقام واقعہ پہنچ گئی اور لاش کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتقی کیا انوشا نے خودکش ہی کی ہے یا اس کا قتل ہوا ہے اس کی تحقیخات کی جاری ہے پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر لیا ہے ورنگل میں قفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث بین ذلعی ٹولی کے تین ارکان کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ مذکورہ ملزمین ورنگل کے چار پولیس ٹیشنز کے حدود میں سرقے کی نو وارداتوں میں ملوث تھے ورنگل کے ساکن گویندراو سرنیواز اور بھارتی کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے اکیس لاکھ روپے کے مصروقہ زیورات ضبط کیے ہیں سارقوں کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے الوی نگر کی علاقے میں ایک نوجوان مشتبہ حالت میں اپنے مکان میں مردہ پایا گیا متوفی کی شناخت ایم ٹیک کر چکے جیند کی حیثیت سے کی گئی ہے اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی اور مقامی افراد سے تفصیلات حاصل کی جیند نے خودکشی کی ہے یا پھر اس کا قتل کیا گیا ہے اس سلسلے میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے چنچل گڑے کے ایک مکان سے قریب سات تولے کے تلائی زیورات کا سرخہ کر لیا گیا مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ اتوار کی شب مکان کو خفل ڈار کر باہر گئے تھے رات قریب ساڑھے گیارہ بجے لوٹے تو دیکھا کہ گھر کا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے اور الماری سے سات تولے کے تلائی زیورات غائب ہیں انہوں نے بتایا کہ قریب دو ہفتے پہلے بھی ان کے پڑوس کے ایک مکان میں سرخے کی واردات دن دہارے پیش آئی تھی رین بازار پولیس کے مطابق شاطر سارق نے دستانے پہن کر سرخی کی واردات انجام دی تاکہ پولیس کو اس کے فنگر پرنٹس نہ مل سکیں پولیس نے ایک کیس درش کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور آخر میں ایک بار پھر دیکھتے ہیں سرخیاں بلدیہ کی لاپروہی کا ایک اور افسوسناک نتیجہ چندہ نگر میں کم سن لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر ہلاک جیل میں تیار کردہ بسنوات کے فروغ میں ممکنہ تعاون فراہم کرنے ریاستی وزیر داخلہ کا تیقن گریجویٹ زمرے کے حلقوں سے منتخبہ تلنگانہ کے دو ارکان کونسل کی حلف برداری کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو اس ملک سے نہیں نکال سکتی ممبئی میں منجلس مدوار کے انتخاب جلسے سے اکبر ویسی کا خطاب اور سماجی گڑا کے ایک اپارٹمنٹ میں سوفویر کمپنی کی نو شادی شدہ ملازمہ کی پرسرار موت اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہی پر اختتام کو پہنچتا ہے فیمان اللہ